ووٹ کو عزت دو یہ مسلم لیگ نون کا نعرہ بیانیا تھا اس پر ان کو بہت فخر تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز ہر جلسے ہر جلوس ہر ریلی ہر پیشی پر سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر یہ نعرہ لگاتے کہ جناب ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت ہونی چاہیے لیکن اب مریم نواز نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تبدیل کر کے بوٹ کو عزت دو یعنی کہ بوٹ کو عزت دو جو شروع ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے اس کو عزت دینے کی بات کی ہے میں نے ویسے کچھ عرصہ پہلے جب مریم نواز کو اکتوبر میں دیکھنا شروع کیا جیسے جلسے ہو رہے جب پی ڈی ایم بنتی پھر ان کی جس طرح کی انقلابی تقریریں ہوتی ہیں پھر نواز شریف کی تقریریں کہ ڈائریکٹ اداروں کے نام اداروں کے سربراہوں کے نام لیے جا رہے ہیں میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ بس اب مسلم دیگنون کی بس ہو گئی ہے اب یہ زیاء الحق کی جو اولاد تھی اس سے انہوں نے خلا لے چکا ہے یہ الگ ہو چکے ہیں تو اس طرح کا معاملہ بن گیا کہ یہ انقلابی بن چکے ہیں لیکن یہ سب کچھ الٹا ہی پڑ گیا مجھے اس پر بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ اتنی انقلابی پارٹی جس نے پورے پاکستان میں انقلاب بچا کے رکھا ہوا تھا پاکستان کا ہر انکر کہہ رہا تھا کہ بس اب نواز شریف نے تو ایسی کی تیسی پھیر دینی نواز شریف نے بلکل بھی کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ آپ کی پرورش جہاں پر ہوتی ہے اس کے اثرات آپ پر ضرور رہتے ہیں نواز شریف جس کی پرورش زیاء الحق کی گود میں ہوئی جنرل جلانی کی گود میں ہوئی بالاخر وہ سامنے آ ہی گیا یکم اکتوبر کو مریم نواز صاحبہ نے بیان دیا تھا جیو نیوز کی خبر ہے کہ میاں صاحب نے تے کر لیا اب کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی کل مریم نواز نے ایک انٹریو میں بات کی بی بی سی کو کہ فوج منتخب حکومت کو گھر بیجے پھر فوج ہمارے ساتھ بات کرے پھر ہم سر عام بات کریں گے پھر ہمیں حکومت دی جائے پھر ہمارے حکومت میں فوج کا کوئی انٹریفرنس نہیں ہو مطلب کہ کیسی آپ بچوں والی باتیں کر رہی ہیں فوج کا کیا کام ہے حکومت کو گھر بیجنے کے لیے مطلب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ فوج سیاست سے الگ رہے ہر سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ فوج کو سیاست میں نہیں گسیٹنا چاہیے فوج کے کوئی اور کام ہوتے ہیں یہ سیاست کرنا فوج کا کام نہیں ہے پھر دوسری جانب آپ فوج سے ہی حدد مدد مانگ رہی ہے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے ابو جان اور آپ اور آپ کے جتنے بھی پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمن اویس نورانی ٹائپ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بربادی کے جو ذمہ دار ہے وہ صرف اور صرف جنرل تمر جعوید باجبا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیز اور یہ فوج ہے دوسری جانب آپ فوج کی ٹانگیں پکڑ رہے ہیں ان کے بوٹ پالش کر رہے ہیں ہوا کیا ہے مریم نواز آپ کو پتا ہوگا خاموش رہی نواز شریف بھی خاموش رہے انہوں نے سمجھا ہمیں شاید ڈیل مل جائے گی نہیں ملی ڈیل ٹھیک ہے خیر اس میں یہ اتنی ڈیل مل گی تھی کہ نواز شریف کو باہر بیج دیا گیا کس نے بیجا کیسے بیجا کہا سے بیجا یہ وقت آپ کو بتا دے گا پھر انہوں نے سوچا وہاں جا کے نواز شریف خاموش ہو گئے کوئی بات نہیں کوئی ٹویٹ نہیں پھر نواز شریف نے ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا انہوں نے جلسہ کیا اور انہوں نے ڈائریکٹ فوج پر حملے شروع کر دیے پھر آیاز صادق کو بیجا گیا اسملی میں انہوں نے ابی نندن والا بیان دے دیا کہ ابی نندن نے ابی نندن کو ہم نے اس لئے چھوڑا کیونکہ انڈیا کا ہم پر پریشر تھا جنگ ہونے والی تھی ہم لوگ ڈر گئے تھے فوج کوئی ایک اور بدنامی کر دی اس سے بھی کام نہیں بنا ان لوگوں کا پھر ان لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ گلگت بلچستان میں فوج کی تعریفیں شروع کر دی کہ نواز شریف کا سلام اور پھر نواز شریف نے ایک جلسے میں یہ بات کہی کہ میری فوجیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے میری چند لوگوں سے چند جو آفیسرز ہیں ان کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں یعنی کہ پہلے انہوں نے خاموشی اختیار کی بات نہیں بنی پھر انہوں نے فوج کے خلاف ایک قسم کی مکمل طور پر بغاوت کی کمپین چلائی اس سے بھی بات نہیں بنی پھر فوج کی تعریف شروع کر دی اس سے بھی بات نہیں بنی اب یہ مکمل طور پر فوج کی ٹانگوں میں بوڑ کے اوپر آ کر بس رک چکے کہ بس اب آخری واسطہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے آپ کے بوڑ پکڑنے پالش کروانے ہیں چٹوانے ہیں جو مرضی کروانے کروالو ہمیں حکومت دے دو مریم نواز کو وزیراعظم بنا دو اور کچھ نہیں چاہیے مریم نواز کا صرف ایک ہی چسکہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ وزیراعظم بن جائے چاہے تین دن کے لیے بن جائے اور ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ مطلب اس سے کوئی انقلاب آئے گا اس سے کوئی ملک کے حالات تبدیل ہو جائیں گے جس طرح سے ملک چل رہا ہے اسی طرح سے ملک چلے گا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو مریم نواز کی جو جماعت ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ انقلابی اور میڈیا نے بالخصوص حامید بیر سے لے کے سہیل وڑائی شازیب خانزادہ سے لے کے جتنے پاکستان کے لبرلز ہیں جتنا یہ کرپٹ ٹولا ہے میڈیا کا یہ کیسے ان کو انقلابی بنا کر پیش کرتا رہا اور اب ان کے حالات آپ دیکھ لیں کہ پاؤں میں پڑ گئے مسئلہ کیا ہے بلیک میڈنگ مسئلہ کیا ہے این آر او مسئلہ کیا ہے بس ہماری اس حکومت کو گرا دو جس طرح مرضی گرا دو مریم نواز کے لئے ستا کہ مارشاللہ لگا دو اب تو یار یہ اب مارشاللہ کا دور نہیں ہے کیا مارشاللہ لگیں گے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے فیف جنریشن وار چل رہی ہے سب کو سب پتا ہوتا ہے اب وہ باتیں چلی گئی کہ آئے گی فوج حکومت کو جو کرا دے گی تختہ الٹ دے گی کو ہو جائے گا پھر آرمی چیف جناب کہیں گے کہ نوے دن بعد الیکشن ہوں گے وہ والے معاملات ہوئے پہلے لیکن اب ویسا کچھ نہیں ہونے والا اس میں جنرل باجوا کئی مرتبہ کلیئر کر چکے ہیں کہ ہم جمہوریت کے ساتھ چلیں گے اور جمہوریت میں ہی پاکستان کی ترقی ہے اور ایک اور انکشاف یہ ہوا ہے میں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک جنرلسٹ کی ٹویٹس پڑھی ان کی سٹوری پڑھی جو کسی اخبار نے تو نہیں چاپی اس نے یہ بات کی کہ مریم نواز کی جنرل فیس سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور انہوں نے بقاعدہ وہاں پر منتہ تر لے کی ہے جس پر جنرل فیس جو ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ کے جو قانونی معاملات ہیں وہ عدالتوں میں حل ہوں گے جو سیاسی معاملات ہیں آپ پارلیمنٹ میں جائے ہمارے ساتھ آپ کا کیا کام ہے آپ ہمیں سیاست میں کیوں گھسیٹ رہی ہے ایک تو اوپر سے جلسوں میں یہ اوپر سے یہ بولتے ہیں کہ اوپر اوپر سے یہ بولتے ہیں کہ جناب فوج سیاست میں عمل لغل کرتی ہے اور اندر سے یہ فوج کے پٹو فوج کے وہی تانگے جا کے پکڑنی ہیں انہوں نے آخر میں بوٹ ہی پالش کرنے کچھ ہی ٹائم رہ گیا آپ لوگوں نے دیکھ لینے نہیں ہے احسن اقبال سے لے کے خاجہ عاصف صادر رفیق سے لے کے عیاض صادق ان سب کے ہاتھ میں جو ہے پالش ہوگی اور ایک بوٹ ہوگا اس کو چمکا رہے ہوں گے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے